بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد مسجد میں جب کوئی نمال پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو عموماً لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آ کرنا مسجد میں سلام لیتی ہیں تو زہری بات ہے مسجد میں جتنے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوتا ہے کوئی تسبیح کر رہا ہوتا ہے کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی غزائف پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی نوافل کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے اور آنے والا آ کر سلام لیتا ہے تو کیا اس کو سلام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جب ایسا کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور وہ سلام لیتا ہے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ آتا ہے اور سلام لے لیتا ہے تو اب جتنے لوگوں نے سن لیا ہے ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو جواب دیں یا نہ دیں یہ ان کی مرضی ہے جہاں تک سلام نہیں لینا چاہیے کن کن جگہوں پر سلام نہیں لینا چاہیے اس کی بات ہے مفتی عمجد علی آزمی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب بہار شریعت جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو بہ سٹھ کے اوپر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو دوسرا شخص اس کو سلام نہ کرے کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص پڑھا رہا ہے تو آنے والا اس کو سلام نہ کرے اس لیے کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں اسی طرح جب اعزان ہو رہی ہوتی ہے تو مفتی عمجد علی آزمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اعزان کے وقت بھی کسی کو سلام نہیں لینا چاہیے اور اسی طرح جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نہیں کسی کو سلام لینا چاہیے ایدین جب ان کے خطبے ہو رہے ہو تو تب بھی کسی کو سلام نہیں لینا چاہیے اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو واز کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے اور دوسرے اس کی تقریر سن رہے ہیں تو آنے والے کو چاہیے کہ وہ چکے سے آ کر بیٹھ جائے نہ کہ لوگوں کو آ کر سلام کرے اور اپنی طرح متوجہ کرے ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ اس نے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے اور لوگ آ بھی رہے ہیں تو ہر ایک بندہ اس سے سلام لے کرے سلام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ وزاہ پڑھ رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں تصویح و تعلیلات کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں بہر سے آنے والے کو سلام نہیں لینا چاہیے اور اس کو بھی آ کر چپکے سے اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے کیونکہ لوگ تمام جو ہیں وہ توجہ الاللہ ہیں وہ اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تصویح و تعلیلات کر رہا ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے تو اس طرح یہ بندہ آ کر جب سلام لے گا تو اس طرح وہ خلل پیدا ہوگا تو اب اگر کوئی سلام لے بھی لیتا ہے تو سننے والوں پر لازم نہیں ہے کہ اس کو جواب دیں یہ ان کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو لہذا دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو دینِ مطین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے بتاہ ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین